سبھی دوستوں کو نمسکار جاہین میں نریس سنگھ آپ سبھی کا یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم یو جی سی نیٹ ابلک جیارب کے شکن پیپر یعنی سبجیکٹ ہسٹری کے سمبندی ایک ٹوپک پہ بات کریں گے یہ ایک ٹوپک بہت ہی مہتپون ہے دوستو اس سے پہلے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ کم سے کم تیس سے پینتیس پریویر سیٹس کے پیپر تو اپیس سے پینتیسی پرکٹیش شہد ڈال چکا ہوں آپ اگر نیٹ کی چریاری کر رہے ہیں تو آپ ہسٹری کے ان پیپر کو دیکھ لیں اس کے بعد جو میں آپ کو پائنٹ ٹوپک پڑھا رہا ہوں آپ ان کو بھی پڑھ لیں جو آپ کو نیٹ کے لیے بہت ہی مہتپون ہوگا کیونکہ دوستو میں کسی بھی ٹوپک پہ اگر بات کرتا ہوں تو میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ نیٹ کے ایک جام میں اگر یہ بتانا پڑ جائے کہ گلام بند میں کتنے سا سکتے یا کون کون سے بندنے سا سکتے آیا پھر تقصیلہ ویسی 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 اس کے بارے میں پڑھو گے تو تب جا کے آپ نیٹ کے اگزام کے لیے تیاری کرو گے یا آپ کو اچھا نمبر مل سکتا ہے تو دوستو آج اسی کے اکرم میں ہم بات کریں گے پراشین بھارت میں مرد مورتی کلا جن کو ٹیریکوٹا پھنگ ریمی کہا جاتا ہے تو دوستو کیونکہ نیٹ کے اگزام میں جو کوششن آتے ہیں بڑے ہی آپ کو لگے گا جب کوششن پیپر دیکھو گے تو بڑے ہی نیچے کے لیبل یعنی کہ بہت دیپ سے پوچھا جاتا ہے اور جس پرکار میں نے ابھی اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا نالندہ ویسویدیہلے یا تقسیلہ ویسویدیہلے کے بارے میں یعنی کہ پراشین بھارت کی سکسا تو دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے ایک بار کوششن یہ بھی آ چکا ہے کہ پراشین بھارت کے تقسیلہ پراشین بھارت کے ویسویدیہلے ان کو کرم میں رکھیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا سب سے پرانہ ویسویدیہلے اس کے بعد کون سا ویسویدیہلے ہونا اسی طرح بات کرتے ہیں پراشین بھارت میں مرد موٹی کلا کے بارے میں بھارتیہ مرد موٹی چار سستر پرسوں سے بھی ادھیک پراشین ہے یعنی کہ چار ہزار سے بھی پرانی ہے مٹی کے کھلونوں کو درند کی کلا کہا جاتا ہے تو دوستو یہاں پر پائنٹ بہت مہت پون ہیں اب یہاں پر پوچھا جا سکتا ہے کوششن آ سکتا ہے درند کی کلا کس کو کہا جاتا ہے تو مٹی کے کھلونوں کو کہا جاتا ہے تو کئی بار دمرد بھان بھی لکھ سکتا ہے کئی اپسن آ سکتے ہیں تو درند کی کلا کس کو کہا جاتا ہے مٹی کے کھلونوں کو کہا جاتا ہے جو بدھ گھوش نے مٹی کی کلا کا یا مٹی کی کلا کو پوتھک روپ کہا ہے یار کوتھک روپ کہا ہے بان بھرت نے لیویہ کار ایم پست کرت پستک کار نامک مٹی کی مورتیوں کو کاری کو کار لے کیا ہے یعنی کہ یہ کہا جائے کہ جو بان بھرتی انہوں نے جو ہے مٹی کی جو مورتیاں بنانے والے کاری کو نام کیا تھا تو لیویہ کار اور پست کرت ان کے نام تھے آگ میں پکی مٹی کی مورتیوں کو جو ہے ٹیری کوٹا پھر رنگ کہا جاتا تھا چی کوٹی ودھی سے بنائی جاتی تھی سندھو سبیتا جو سندھو کار سے لے کر جو ہے موریہ کار تک بھارت میں من مورتیوں کا نرمان اسی ودھی سے ہوا تو دوستو سب سے پہلے سندھو سبیتا کی بات کر لیتے ہیں چار ہزار ایسا پور یعنی چار سستر ستا ورس تو بولا گیا ہے اس لیے بولا گیا ہے کہ چار آپ کا دو ہزار ایسا پور بھی چل رہا ہے اور سندھو سبیتا کو اگر مانا جائے تو تئیس سو پچاسی سا پور سے لے کر ستر سو پچاسی سا پور تک سب ہی زیادہ تر ودوان اس پہ سہمت ہے حالانکہ کوئی پچیس سو سا پور مانتا ہے کوئی تیس سو سا پور مانتا ہے کوئی سترہ سو سا پور سے شروع ایک ہزار تک مانتا ہے تو الگ الگ لیکن جو ایک نورملی لیکھ ملتا ہے یا جو سہمتی بنتی ہے وہ آپ کے تئیس سو پچاسی لے کر سترہ سو پچاسی سا پور سندھو سبیتا پہ بنتی ہے جو ہڑپا یہ مونو جو بڑوں میں جو تیرہ کوٹا کے مکھوڑی ملے ہیں یعنی کی مٹی کے ہی ہیں وہ مکھوڑے بلوستان سے پرابتے اسطری مرد موٹی سید روپ سے میں ہیں سندھو سبیتا میں گائے کی جو مرد موٹی نہیں ملی ہیں لوتا سے گھوڑے کی مرد موٹی کالی بنگا سے مرد موٹی پرابت ہوئی ہیں تو دوستو یہاں پر بھی کئی بار کوششن آیا ہے کہ کس اسطان سے مرد موٹیاں پرابت ہوئی ہیں تو آپ کو ان پائنٹوں کو نوٹ کرنا ہے لوتا سے کس کی ملی ہے جیسے لوتا سے گھوڑا کی ملی ہے کالی بنگا سے جو ہے برکس یعنی برسب یعنی بیل کی ملی ہے اور مہنو جوگڑا سے بھی بیل کی ملی ہے ہڑپا سے جو ہے مچھلی کچھوائے گھڑیال کی جو ہڑپا ایک استان ہے سب سے پٹاچین سندھو سبیتا جس کا ہڑپا سبیتا بھی بولے جاتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے جو ہے ہڑپا سبیتا کا ہی خودان ہوا اسی کے نام پر ہڑپا سبیتا رکھ دیا گیا وہاں سے جو ہے مچھلی کی کچھوائے کی اور گھڑیال کی جو ہے مٹی کی موٹیاں ملی ہیں یا اس کو مرد موٹیاں کہتے ہیں تو دوستو یہ بھی پھرسن یہاں پر بن سکتا ہے وڑھوالی سے ارائک تو مرد سے اندر جو ہے پہیاں ملا ہے کہنا مطلب مرد پہیاں ملا ہے الہ دینوں سے جو ہے الہ دینوں ایک استان کا نام ہے جو ابھی پاکستان میں ہے مٹی کی کھلونے کی گاڑی ملی ہے بھالپورے وڑھوالی سے مٹی کا حل ملا ہے جو سیدھف سبیتہ چھتروں میں اگر دیکھا جائے نو سارو اے مہرگر سے جو مہلہو کی مرد موٹیاں ملی ہیں یہاں سے مہلہو کی جو ہے مٹی کی موٹیاں ملی ہیں ان کی مانگ میں صندور بھی ملا ہے یعنی کی جو آپ کو مہرگر سے مہلہو کی موٹی ملی ہیں ان کی مانگ میں صندور ملا ہے بلوستان کی کلی سنسکتی سے جو ہے پراپناری کی موٹی میں رود روپ ہے اوٹرم پاسران کالی مٹی کے مٹی کی مٹی کی مٹی کے مٹی 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 م اب چلتے ہیں سنکال یعنی کی موریا اترک یوک جو کی موریا کے بعد میں جو یوک شروع ہوتا ہے اس کو سکال کے نام سے بھی بولا جاتا ہے میں مٹی کی موٹیوں میں ساچے سے بننے لگی تھی حالی کی موریا کال تک جو مٹی کی موٹی یعنی کی صدف سبیتہ سے لے کے موریا کال تک جو مٹی کی موٹیاں ملی ہیں یا ان میں جو جہاں جنستانوں سے ملی ہیں وہ سب ہاتھ سے بنی ہوئی موٹیاں ملی ہیں لیکن موریا اترکال کے بعد جو مٹی کی موٹیوں کو ایک سانچا کا روپ یعنی کی سانچا بنا دیا چاہے لگڑی کا بنایا ہو چاہے کسی چیز سے بنایا ہو اور سانچے سے بننے لگی ہیں ان کے نرمان کا مکہ کیند کوسامبی تھا کوسامبی سے جو ہے پرات موٹیوں پر تیتھیاں انکت ہیں اور موریا کال کے بعد جو ہے جو موٹیاں مل رہی ہیں ان پر تیتھی بھی انکت ہونے لگی ہے جس کو دو سو اتھیاس کو پڑھنے میں بھی بہت مہتپونڈ سبیدہ ہوئی ہے سبسیسٹ مرد مورتیاں جو ہیں مِتھون دمپتی کی ہیں دو سو عیشہ پور سے تین سو اسو بکہ کال بھارتیاں تیراکوٹا کا سوڑنیو کال کہلاتا ہے تو دوستو یہ ہے کوسچن یہاں پر بہت مہتپونڈ بنتا ہے کہ بھارتیاں تیراکوٹا کا جو سوڑنیو کال کہلاتا ہے کون کب سے کب تک کہلاتا ہے یہاں سے کوسچن بن سکتا تو دو سو عیشہ پور سے لے کے تین سو عیشہ پور یعنی پان سو سال کے جو سمیں کو جو ہے بھارتیاں تیراکوٹا کا سوڑنیو کہہ رہا تھا بسارڈ چند کے دگڑ متھورا کوسامبی اور احچت میں ند مورتیاں کے ادھارن پرابت ہوتے ہیں کوسامبی سے لکشمی حریت ایم کبیر کی مانوکار مورتیاں ملی ہیں بنگال کے چند کے دگڑ سے پرات مد مورتی بھنبانویں مہورو پر بھار یہ بھرامنی اور خروشتی لیپی کا سیوجن ملتا ہے یعنی کی دونوں ان مورتیاں پر جو ہے بھرامنی لیپی اور خروشتی لیپی دونوں کا ایک ساتھ لکھا ہوا پرابت ہوتا ہے پارٹلی پھوٹسے سیکال کی جو نتک یا نتک جو ناٹک ہے اس کے یا نتیاں اسٹیوں کی مدرہ پرابت ہوئی ہیں جیسے ناٹک میں اسٹیاں جو ہے نتیاں کرتی تھی جو ان کی مدرہ بنتی تھی اس طرح کی مدرہ کی جو ہے مورتیاں ملی ہیں یہ سب مورتیاں کہاں پر پارٹلی پھوٹسے میں ملی ہیں ڈاکسین بھارٹ میں ان کا نرمان کاولنگ یعنی سپید مٹی سے ہوتا تھا ہیدر آباد کے کونڈا پور میں بھو سنکے میں سات وان کھلونے بھی ملے ہیں سات وان بانس کے جو سا سکت ہیں ان کے سمیے کے جو ہے کھلونے ملے ہیں گپت گپت یگ میں پاہڑ پور جلا راز ساہی بنگ جو ہے بنگلہ دیس میں آج کی ڈیٹ میں تو یہاں پر جو ہے گپت مچہ بن میں گنگا یمنا کی پیشال کا پریم پریم پریمان مورتیاں جو جٹاو سے جانے میں نے جٹا دھر دھاری یا سیو پاوت پاروتی کی جو دونوں کے منہوں مستق سری باستی سے سدھا کے ساتھ کشن اور بل مان بل رام کی مورتیاں ملی ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کو راج گھاٹ سے سپیم آدم قد گنگا یمنا کی تتا بھیٹا سے جو ہے من مورتیاں ملی ہیں سندھ میں جو ہے میر پور خاص ایک جگہ کا نام ہے جو گپت کالین مورتیوں کا بہت بڑا بھندار پرابت ہوا ہے تو دوستے یہاں سے بھی کوششن بنتا ہے میر پور خاص کون سے کہنوہ ساسکو کا جو ہے مورتیاں یعنی مٹی کی مورتیوں کا پھر مک بھندار کے اندھ ہے تو وہ ہے گپت کال کا ہے بی کا نیر سے جو ہے رنگ محل بنگال سے ہنڈیال اور دولی مورتی کلا کے پر سے کہند مانے جاتے ہیں تو دوستو یہ تھا آپ کا پرچین کال کے مر پورتی مورتی کلا آپ چلتے ہیں پرچین بھارت کے کاسی کلا جس پرکار کے پہلے مورتیاں جو ہیں مٹی امرد مورتیاں بنائی جاتی تھی اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے بھارت میں اگر کسی دہاتوں کی کھوج ہوئی ہے تو وہ یہ کاسی کی سب سے پہلے کاسی کی کھوج ہوئی ہے اور اسی سے جو ہے اجار بننا مورتیاں بننا سب کچھ شروع ہو گیا دوستو اگر اب سب سے پہلے اگر کاسی کی مورتی کے بارے میں میں بات کرتا ہوں تو لکسین بھارے میں چول بنس میں جو ہے سیب کا جو ہے ایک سیب کی مورتیاں سب سے زیادہ پہمیس ہیں تو دوستو چلتے ہیں آج کے پرچین بھارت میں سب بھی کاسی مورتی شاہر پرڈیو یعنی کی جس کو موم بدی بولتے ہیں یا مدومچٹ بدی لوست ویو پر نرمت ہیں یعنی کی جتنی بھی کاسی مورتی ہیں یہ دو تین بدیاں جو میں نے بتا ہی ہیں سار پرڈیو بدی موم بدی اور مچھو بدی بھی پر نرمت ہیں دھاتو کو موم جیسے پنگلا کر ساچے میں ڈال دیا جانا ڈال دیتے تھے اور جو ہے موم بدی اس کو موم بدی کہتے تھے یعنی کی جو بھی جیسے مالیا کاسیت کاس جو کاسیہ کلا ہے یعنی کی کاسیہ ہوتا تھا اس کو کیا کرتے تھے پہلے ایک طرح کا جو ہے کوئی بھی سانچہ بنا لیتے تھے پھر اس دھاتو کو جو ہے پنگلا دیا جاتا تھا وہ دھاتو کے اندر ڈال دیتا تھا اور وہ ہے جو سانچہ جیس طرح کا بناتا اس طرح کی مورتیاں بن جاتی تھی کاسیہ پرتیمہ کا پراشتہ مدھارن مہنہ جو دور سے پرابت ہوا ہے ڈانسنگ گرڈ کی مورتی یعنی کی دو ستو دو ہزار پانچ سو سا پور میں جو ترنگ بھد مدرہ ہے مہنہ جو دور کے کاسیہ ہے بھیسے کی پرتیمہ ملی ہے تو سب سے پہلے اگر کاسیہ کی مورتی کے پراشین کال میں دیکھا جائے تو کہاں سے مہنہ جو دور سے ملا ہے اور یہاں پر ڈانسنگ نتیا کرتی ہوئی مہلہ کے آپ مورتی ملا ہے مہنہ جو دور سے جو بھینس کی پرتیمہ ملی ہے دیم آباد جو دیم آباد یہ کستان ہے پان پندرہ سو ہی سا پور کے کہا ہے سے سارتھی یعنی کی ایم گڑنس کی کاسیہ مورتی پرابت ہوئی ہے چو سا سے جہن تیر تکر آدی اینات برکس دیو کی سوپرتم کاسیہ کی مورتی پرابت ہوئی ہے اتا پردیس کے دھنے سر کھیرا سے جو کاسیہ پرتیمائی ملی ہے تو دوستو یہ ہے سب سے پراچین سمیہ کے بعد کی بات کی جاری ہے جبکہ میں بات ابھی جو بتا رہا تھا کاسیہ کا جو دیکھا جائے تو جو مورتی بنی تھی یعنی شیب کی جو مورتی بنی تھی دکشن بھارت میں چول ساسک میں وہ ابھی کی آدھونی کی یعنی کی مدیہ بھارت کی سمیہ کی بات ہے تو چو سا میں جہن تیر تک کے آدی اینات جن کو برس دیو کی سوپرتم کاسیہ مورتی پراپت ہوئی ہے متر پردیس کے دھنے سر کھیرا سے کاسیہ مورتی پراپت ہوئی ہے بیہار کی سلطانگرد سے بھی پراپت بودھ کی کاسیہ مورتی پراپت ادیتی ہے واقع تک ساسکو دوارہ نرمد بودھ کی کاسیہ پرتیمائی کوپن نھار سے پراپت ہوئی ہیں بڑودہ کے ایکوٹا بڑودہ کا جو ایکوٹا سے مہابیر آدینات پاسینات آدی کی دھہرو کاسیہ مورتی ملی ہے تیت کرو سے سمبندت ساسکو جو ساسنا دیوی ہیں جیسے چکرو چکرو سوری دیوی آدینات سے تتھا امبی کا نیوینات سے سمبندی کی کاسیہ مورتی کا نرمان واکٹا کے ام گفت خال میں بہت ماتر میں ہوا ہے ہیماچل پردیس میں وشنو کی چتنات یا ویکنڈ جن کو چار سر والا وشنو کی کاسیہ مورتی پراپت ہوئی ہے جو پال ساسکو کے سامنے میں جنال انڈا کے پاس سے کوکی ہار کاسیہ علاقہ ایک پس سے دھکیندر تھا یعنی مانا جاتا جہاں سے چار ہاتھوں والے بہت ستوی اولوک کے تفسر کی کاسیہ مورتی پراپت ہوئی ہے سر پور سے تارہ دیوی کی کاسیہ مورتی پراپت ہوئی ہے جس میں نو سو ہشیہ پور سے پراپت کی ہے اور اسی کال کی جو ہے چام اور دھارنی کی پرتیمہ ایکوٹا سے پراپت ہوئی ہے ایکوٹا بھی ایک جو بھمیت پور کاسیہ مورتیوں کے بنانے کا پرشت کرن تھا دکشن بھارت میں کمبھ کھوڑم سے کاسیہ مورتی بچے طور پر پراپت ہوئی ہیں برہمگری میں برہمگری سے پیڈن رومن سمود دیپتہ کی جو ہے ایک کاسیہ مورتی پراپت ہوئی ہیں چول رانی سوے ام سوے این مہا دیبینی دسویں صدا بھی اس کال کو اس کلا کو سوری اس کلا کو جو آپ پروسان کیا تھا پھل لب ساسکو میں جو ہے پھل لب کلا میں شب کی ارد پریپت آسن کے ساتھ آکس من مدرہ میں کاسیہ مورتی پراپت ہوئی ہیں چول ساسکو کے سامن میں نٹراز شب کی جگت میں ابھی جو بات کہہ رہا تھا آپ کو جو ہے چول ساسکو میں جو ہے نٹراز یعنی کی جو نٹراز شب کا ایک روپ ہے اس سامنے کی اس طرح کی مورتیاں بنی تھی اس سپ کی جو جگت پھر سے کاسیہ مورتی نیمت ہوئی ہے چولوں کے سامن میں تنجور ان کے نرمان کا مکہ کین تھا جو کی یہ تنجور ایک جگہ ہے وہاں پر جو ہی اس طرح کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں یہاں سے واقعی کلیاں سندر پرتیمہ کو بھی کاسیہ میں ڈھالا گیا ہے تری چنہ پلی میں ترو بھرنگ کلم میں نٹراز کے وشال کا اسے مورتی پرابت ہوئی ہیں جو چولیوگین ہیں اسی جلے میں ترو بلن تری بلن کوڑوں سے جو ہے اردناریس پر روپ سی پرابتیاں ملی ہیں یعنی کی جو سپ کی اردناریس پر مورتی ہیں یعنی کی آدھاسی وادیم پاورتی کی اس طرح کی مورتیاں ملی ہیں بیجنگر کلا میں جو ہے ترو پتی کے کشن دیورائے ہیں ان کی دو پتنیوں ترو ملنبا چنہ دیوی کی کاسیب مورتی کی نمسکار مدرہ میں پرابت ہوئی ہیں دکشن بھارت میں دہتو مورتی کلا میں دیپ دان پرمپرہ میں دیپ نرمان کلا کا نرمان ہوا دیپک چول بن سیس کلا کے ندھارن ہیں جس میں سب سے لوگ پوری ہے دیپ لکشمی دیپک ہوتے تھے تو دوستو آج کے دو مہت پور تھے ایک تو آپ کا پراچین کار ہے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہو اور میں نے اس کے ساتھ بتانے کی کوشش کی ہے تو دوستو آپ کو ایک تو پراچین بھارت میں مرد مورتی کلا یعنی کہ پراچین بھارت میں جو مٹی کی مورتیاں تھی ان کا کہاں کہاں سے ملنا شروع ہوا اور ان کی کہاں کہاں پر کین تھے کیونکہ ان سے کئی بار کوششن پوچھا جاتا ہے جس سے مالیہ مہنز اورڈرہ سے کس کی مرد مورتی ملی ہے آپ کا کالی بنگا سے کس کی مورتی ملی ہے اور کب شروع ہوئی سب سے پہلی دوستو سے اس کو جو ہے بھارتی جو ٹیرہ کوٹا کا جو اسوانوی اگیانی کی جو مٹی کی مورتیوں کا جو اسوانوی اگیاں کس سے سمیں کو کہا جاتا ہے اور جو ہے ڈخشن بھارت میں کون سے استان تھے اور سپید مٹی کے جو ہے سپید مٹی سے مورتیاں کہاں پہ بنای جاتی تھی یہ سب جو ہیں جیسی پرکار گفت کال کا جو ہے کون سا کہند تھا جو مرد مورتی کلا کے لیے پرچت تھا اور گنگا یمنا کی جو سال مورتیاں کیانا مطلب سے پاربتی کی جاتا دھاری مورتیاں جو ملتی تھی وہ کہاں پہ ملی یہ سب اس طرح کے کوئیسٹن یہاں سے بن سکتے ہیں اور اس طرح کے ہی کوئیسٹن آتے ہیں وہ دوسرا آپ کا پرچن بھارت میں جو کاس شکلہ کاس شکلہ کے بارے میں پرچن بھارت سے لے کے آپ کے ابھی تک کے جو ہے اس کے بارے میں دیا گیا ہے سب سے پہلے تو سب سے پرانی اگر بات کی جائے سب سے پرانی مورتی کہاں پہ ملی ہے تو اہم مونو و جہدروں کی یہ ہے یعنی سند苑 necess 맡 Kara میں ملی ہے کاسیا یعنی سب سے پہلے کاسیا کا ہی مہات میں کون سی ڈھاتو ہے کاسیا کھایا نے اور مونو و جہدرہ سے بھیس کی پرتیما بھی ملی ہے دیما آباد میں آتے ہیں تو پندہ سو یہ میں جو ہے کہ آنکھی ملی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو اے کوٹہ ایک جگہ جو محاویر کے عدینات جو جہن جہن درم کے جو جہن تیر تک تھے ان کے سمبندی مورتیاں بھی وہاں سے پرابت ہوئی ہیں پال ساس کو نے بھی جو ہے کانسے کے لیے جو پال ساس میں کون سی جگہ تھی جہاں پر کانسے کی مورتی کے لیے پرشت کہتا تھا اور سرپور میں جو ہے تارہ دیبی کی کانسے پورتی کس سمیں کی اور کس کے سمیں بنی تھی اور دکسین بھارت میں آپ بات کرتے ہیں تو دکسین بھارت کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو دوستو لائک کریں اور بیشت ویڈیو کو سیئر کرنا نہ بھولیں دوستو ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس اس طرح کی ویڈیو اس طرح کی جانکاری بہت ہی دیپلی جانکاری دینے کے لیے میں آپ کو اس طرح کی ویڈیو دیتا رہوں گا آپ میری ویڈیو کو سبکرائب کریں ساتھ میں جو ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے آنے والی ویڈیو بھی آپ کو مل سکیں تھینک یو دھنیواد